ہال یا دنوں نے جی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والا اداکار فہد مصطفیٰ اور حانیہ آمیر کا ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم شاہر کین میں بے انتہا مقبول ہو رہا ہے لیکن ڈرامے کی انتظامیہ کو اس وقت ایک دھشکہ لگا جب سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک مصور سفدر علی نے ڈرامے کے ایک منظر میں گمشدہ قرار دی گئی اپنی پینٹنگز کو پہچان لیا اور یہ معاملہ سوشل میڈیا پر لے آئے مصور کا کہنا تھا کہ میں یوٹیوب پر اس منظر کو بار بار پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی میری پینٹنگز ہیں سیفی سومرو کیور فیس سے مشہور مصور سفدر علی سال دوہزار سولہ میں جامے جامشوروں کے آٹ اینڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے تل بیلم تھے اور انہوں نے اپنے تھیسس کے سلسلے میں پینٹنگز کی ایک سیریز بنائی تھی جس کے بعد یہ فنپارے سفدر علی نے سال دوہزار سترہ میں کراچی میں ہونے والی نمائش میں کراچی کی فریر ہال میں جمع کر آئے تھے جسے انہوں نے نوسترن فیسس یعنی معصوم چہروں کا نام دیا تھا اس نمائش کے زوابط کے مطابق اگر فنپارے بک جاتے ہیں تو اس کی رقم مصور کو ادا کی جاتی ہے اور نا بکنے کی صورت میں فنپارے مصور کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاہم اس نمائش سے مطالق سفدر علی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے فنپارے فروخ نہیں ہوئے ہیں اس پر مصور نے نمائش اورگنازر سے فنپارے واپس کرنے کا مطالبہ کیا جس پر ایک ماہ بعد مزاریا فون جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی پینٹنگز گم ہو چکی ہیں معاملہ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد فریر ہال انتظامیا نے بتایا کہ یہ فنپارے اب بھی ان کی گیالری میں موجود ہیں اور اگر کسی مصور کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ہیں تو وہ رسید دکھا کر اسے لے جا سکتے ہیں فریر ہال کی آرڈ گیالری سے مطالق امور دیکھنے والے حکام معامل سلیم نے کہا کہ نمائش کے بعد آنٹس سے کہا جاتا ہے کہ وہ فنپارے وصول کر لیں لیکن اکثر مصور رابطہ نہیں کرتے اخبار اشتہار کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ جن مصوروں نے سال 2017 میں فنپارے جمع کروائے تھے وہ اپنے فنپارے انہیں رسید دکھا کر وصول کر سکتے ہیں دوسری جانب سبدر علی نے بتایا کہ یہ بات اتنی پرانی ہے کہ انہیں یاد بھی نہیں کہ ان کی رسید کدھر ہے جس کے بعد اس معاملے پر ڈراما کبھی میں کبھی تم کے پروڈکشن ہاؤس بیگ بینگ انٹریٹیرمنٹ نے بھی اپنی جانب سے وضاحت جاری کر دی ایک بیان میں انتظامیہ کی جانب سے ردیعمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ بیگ بینگ انٹریٹیرمنٹ کا سوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ہی مسکورہ مصور سے اظہار ہمدردی بھی کیا گیا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ ڈراما کی شوٹنگ کے لیے یہ مقام کے راہے پر لیا گیا تھا معاہدے کے مطابق موقع پر موجود تمام چیزیں بشمول فنپارے اس مقام کے مالک ہیں ساتھ ہی بیگ بینگ انٹریٹیرمنٹ نے اس معاملے کو اپنے اختیار سے بہار قرار دیتے ہوئے مصور کو متعلق انتظام یا سے اپنے مسارے پر براہ راست رابطہ کرنے کی بھی تجویز دی